اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو کچن فینٹسی کوکنگ آج مارے کچن میں بن رہی ہے شملا چیکن یہ بہت کوک اینڈ ایزی شملا چیکن بنانے کی ریسپی ہے تو ریسپی کو لاس تک لازمی ریکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانا اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ہاف کےجی چیکن چار سے پانچ شملا مرچ ان کو ہم نے باریک بلوک سائز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے دو میڈیم سائز پیاز ان کو بھی ہم نے باریک چوب کر کے رکھ لیا ہے سلائسیز میں ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر کوارٹر ٹی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ون پائنٹ فائف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ دو ٹماٹر لے لیے اور ان کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک برطن میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے پیاز کی بھونائی ہو چکی ہے اور اس کا کلر لائٹ کولڈن براون ہو چکا ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو بھی اچھے سے سوٹے کر لیں گے ستاکہ اس کی سمیل پتم ہو جائے اب ہم ایڈ کر دیں گے چکن اور اس کی بھی نائی کر لیں گے یہاں تک چکن بھائی ہو جائے چکن بھائی ہو چکا ہے اور اس کی بھونائی بھی اچھے سوٹے کر دیں گے ٹماٹر دو میڈیم سائز ان کو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو مکس کر لیں گے اس پائنٹ پر ہم ایڈ کر دیں گے دھنیا پاوڈر اور ہلزی پاوڈر سرک میرچ پاوڈر اور نمک کالی میرچ پاوڈر اور گرم مسالہ اس پائنٹ پر ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے جو کہ سکن کی بنائی بہت امپورٹنٹ ہے مسالے کے ساتھ اچھے سے اس کو بھون لیں گے اب اس پائنٹ پر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کلاس واتر اور اس کو دم پر رکھ دیں گے لو فلیم پر پانچ سے سات منٹ کے لئے ٹین منٹس گزرنے کے بعد ہمارا چکن بلکل گل چکا ہے اور اب ہم اس کے مسالے کی بنائی کر لیں گے مسالے کی بنائی کرنے کے بعد اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں شملہ مرچائٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے ہم اس کی بنائی کرتے جائیں گے تیز آنچ پر تاکہ اس کا پانی نہ نکلے اور یہ اچھے سے فرائے ہو جائے اس پائنٹ پر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بھونا ہوا کھٹا ہوا زیرہ اس سے اس کی بڑی اچھی خوشکو آئے گی اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے لو فلیم پر تاکہ یہ آئل بغیرہ سپرٹ کر دیں اب ہم اس کو اپن کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی تیار ہے ہماری مزیدار سی شملہ چکن تو تیار ہے ہماری مزیدار سی شملہ چکن اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی جھٹ پٹ سی بن گئی ہے اور کتنی سوفٹ اور مکس اپ ہوئی ہوئی شملہ مرچ ہے مسالے کے اندر بلکل مکس ہوئی ہوئی ہے تھوڑا سا فلیم ہائی کر لیں گے اور اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے تو تیار ہے ہماری مزیدار سی شملہ چکن سرونگ کے لیے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور گرمہ گرم سرف کریں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگیا ہے تو اسے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم ایسی ریسپیز بناتے رہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں کیپ واشنگ اللہ حافظ